پردیس سرکار کے دیویانگوں کو خرصویدہ ان کے گھردوار اپلد کروانے کے دعویوں کی پول ہمیر پوروہ بلاسپورجلہ کی سیمہ پرستیت گھنڈ لگوی گاؤں میں کھلتی نجر آ رہی ہے گاؤں کی اپائیج پنگلہ دیوی کو چار قدم چلنے کے لیے اوچی تر راستے تک کی ویوستہ آز تک نہیں ہو پائی ہے سرکار کے دورہ مہج دیویانگتہ پینچن دے کر اس وکلانگ محلہ کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے دیوی کو ایک آگا ویلچئر تک سرکار کی طرف سے اپلدن نہیں کروائی گئی ہے اس اپائیج کو وکلانگتہ نے اتنا حدود صاحب نہیں کیا ہے جتنا سرکار کے روئیے نے کیا ہے اپنے راستے کی مانگ کو پنگلہ دیوی نے جنمند صحیت مکہ منتری ہیلپ لائن میں بھی اٹھایا تھا لیکن ہر وار آشواشن ہی انہیں ملے ہیں عالم یہ ہے کہ یدی مہلہ بیمار پڑ جائے تو وہ اسپطال تک نہیں پہنچ سکتی ہے ایسے میں اگر کوئی انہونی گھٹ جاتی ہے تو اس کا جمعہ دار کون ہوگا یہ بڑا پرشن ہے ہمیرپوروہ بلاسپور جلا کے سیما پرستیت گھنڈلوی گاؤں میں پنگلہ دیوی کے گھر کو جانے والا راستہ اتنا سنکرنہ ہے کہ یہاں دیویانگ اس راستے کو کسی بھی طرح سے چل نہیں سکتے ہیں سڑک مارک تک پہنچنے کے لیے قریب سو سے ڈیڑھ سو میٹر تک کا راستہ ہے پنگلہ اپنے پریوار میں صرف اکیلی مہیلہ ہے ان کے ماتا پتا ورشوں پہلے گزر چکے ہیں تتہ پریوار میں ان کے سیوا اور کوئی نہیں ہیں کسی طرح سے وکٹ پرستیتیوں میں جیون کاٹ رہی مہیلہ سرکار کی نظر انہائد کو ترس رہی ہے ورطمان حالت ایسی ہے کہ مہیلہ کچھ دنوں سے بیمار چل رہی ہے ان کے پاؤں گھر میں ہی جل گئے تھے لیکن دوائی لانے والا بھی کوئی نہیں تھا پنگلہ دیوی نے سرکار سے گوہار لگاتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر کے لیے اچھت راستے کا نرمان کیا جائے اس کے ساتھ ہی ویلچر اور تھری ویلر ویکل کی ویوستہ کی جائے تاکہ وہ اپنا جیون سرل طریقے سے جیت سکیں انہوں نے بتایا کہ راستے کی سمجھے کو لے کر جنمنچ وگ مکہ منتری ہیلپ لائن پر بھی بات کی ہے مگر آج تک کوئی بھی کام نہیں ہو پایا ہے مرمان پنگلہ دیوی ہے میں کارکنڈ ہل می کیس تھا انباسی ہوں میں چالی سال سے کیتھیک جندگی بیتت کر رہی ہی ہوں سمجھے میری یہ ہے کہ میرے گھر کا راستہ خواہ ہے میں جنمنچ میں بھی گئی اپنے راستے کی سمجھے رکھی اس میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی میں گی عرص نمبر پر بھی ہلپ لائن پر پان کیا اس میں بھی میری کوئی سمجھے آہل نہیں ہوئی آپ کو بتا دیں کہ پنگلہ دیوی مہج چودہ سال کی عمر میں آپاہیز ہو گئی تھی مہیلہ چودہ سال کی عمر میں گر پڑی تھی جس کارن اس کی ریڑ کی ہڈی میں گہری چوٹ لگی بعد میں اس کی چوٹ کی وجہ سے مہیلہ کا آدھا شریر آپاہیز ہو گیا جب تک ماتا پتہ کی سانسیں چلی بیٹی کا پالن پوشن خوتا رہا ماتا پتہ کے گزرنے کے اوپران تا اکیلے جیون جی رہی پنگلہ دیوی کی مشکلیں لگتار بڑھتی جا رہی ہیں آپاہیز مہیلہ کے گھر تک کا راستہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس راستے میں چلنا بھی سمبھو نہیں ہے راستہ کافی سنکرمہ ہونے کے چلتے اس کا پریوگ مہیلاؤں کے لیے گھا تقصید ہو جاتا ہے ورطمان میں ایسے حالات ہیں کی مہیلہ کا پاؤں جلا ہے کسی طرح سے سوینگ کو دو وقت کا کھانا مہیلہ بنا رہی ہے دیویانگتہ کے ساتھ جیون کے پینتالیس سال سنگھرش کر چکی پنگلہ دیوی اب ڈھلتی عمر کے ساتھ کمجور بھی ہوتی جا رہی ہے اب پنگلہ دیوی کی ساری امیدیں سرکار پر ٹک ہی ہیں